اسلام علیکم آپ سب کو عید الہزہ کی بہت بہت مبارک بات بریانی تو ہر کوئی عید الہزہ میں بناتا ہے اور کھاتا ہے جو بریانی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہمارے گھر میں اس طریقے سے ہر سال بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی آپ گھر میں بھی بنا کر کھا سکتے ہیں مہمانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں تو اسے آپ ضرور بنائیے تو چلیے ریسپی شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بریانی مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے میں نے لے لیا ہے 1 ٹیبل سپون یہ ثابت دھنیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ شاہ زیرہ ہے 1 ٹیسپون ہے یہ اسے کالا زیرہ بھی کہتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون سفیز زیرہ ہے یہ اسے ڈالیں گے اس کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے دیلڈ ٹیبل سپون کے قریب ہے یہ سوف اسے بھی ڈال دیں دھنیا اور صاف کا ٹیسٹ اس بریانے میں بہت اچھا ہاتا ہے یہ دس لاؤنگ ہے اسے میں نے لے لیا ہے اس مسالے کو پہلے سے پرپیر کر کے رکھ سکتے ہیں ہر ٹائٹ کنٹینر میں یہ دیکھیں میں نے ایک صاف کا فول لے لیا اسے بادیاں بھی کہتے ہیں اس سٹار رنیس بھی کہتے ہیں اسے اور یہ دس ہری الائچی ہے اسے لے لیں اب ان میں ڈالیں گے ہم یہ پانٹ ڈال چینی کے ٹکڑے ہیں بڑی الائچی یہ کالی والی الائچی ہے اسے لے لیں اس کا سٹرونگ کافی فلیور ہوتا ہے اور یہ دیکھیں آدھا جائفل لے لیا ہے میں نے ڈالیں گے اس میں ایک جاویتری کا پھول یہ ڈال دیں اب ان سارے مسالوں کو ہم ہلکا ہلکا طوی پر صرف گرم کریں گے اور باریک سا پاوڈر بنا لیں گے اسے آپ ایرپ ٹائٹ کنٹینر میں ڈک سکتے ہیں بنا کر پہلے سے یہ دیکھیں پاوڈر مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون لال مرچے کا پاوڈر میں نے ڈال دیا ہے یہاں دیکھیں دیر کپ کے قریب میں نے مسٹرڈ آئل لیا اسے گرم کر لیا اب میں اس میں چار ب� پیاز میں نے کٹ کے اس میں اس طریقے سے سلائس کر کے ڈال دیے ہیں اسے تل کر ہم نکال لیں گے اس کا ہم بریشتہ بنائیں گے بریانی میں اسی سے سارا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں چلاتے رہیں تاکہ سارے میں ایک سا کلر آئے یہ دیکھیں پیاز ہماری تیار ہو گئے اسے تل کا سائیڈ میں رکھ دیں پیاز کو بھی ہم تل کر پہلے سے ایک زپ لاؤگ بیگ میں رکھ سکتے اسے زیادہ آسانی ہوتی بریانی بنانے میں اسی تیل میں آپ میں ڈیکھیں ڈال رہی ہ ہوں یہ گوش ہم ککر میں اسے بنا رہے ہیں تو جلدی فٹا فٹ سے بن جائے گا یہ دیکھیں گوش میں نے سارا دھوکے پہلے سے رکھا ہوا تھا اب میں گوش کو ڈال کے اسے اچھی طریقے سے چلا لیں گے ہم اب میں اس میں ڈالوں گی دو بڑے چمچ بھر کے ادرک لہسون کا پیسٹ اسے اچھے سے ڈال کر اور تیز آنچ پر چلائیے تاکہ گوش کا سارا پانی جل جائے اور اس کے اندر سے ساری بسائن ختم ہو جائے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک نمک آپ اپ جو بریانی مسالہ ہم نے پریپیر کر کے رکھا تھا اس مسالے کو بھی ڈال دیں اچھی طریقے سے چلائیں مرچے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھیں ورنہ بریانی میں تو مرچ کم ہی ہوتی ہے آدھا گلاس کے قریب میں اس میں ڈال دیا ہے پانی اور پانی ڈالنے کے بعد میں کوکر کی لڈ لگا کر اسے فلیم پر چار سیٹی لوں گی دیکھیں چاول کے لیے میں نے پانی کو رکھ دیا ہے بڑے بھگاؤنے میں اس میں تین تیز پتے دو دال چینی ایک بڑی لائچی پانچ لونگ اور نمک ڈال کے آپ اسے بوائل آنے دیں اور جو بوائل آنے لگے تو اس میں چاول جو آپ نے بھگو کے رکھے وہ اس میں ڈال دیں دیکھیں گے ککر میں چار سیٹی آ چکی ہے ہم میں اسے کھول کر دیکھ رہی ہوں میں نے تو جو مٹن لیا تھا وہ چار سیٹی میں گل گیا تھا آپ دیکھیں کونسا گوش لے رہے ہیں اگر آپ بیف لیتے ہیں تو تھوڑا دیر میں گلتا ہے اگر ککر کے لیٹ کھولنے کے باس میں پانی ہو تو تیز آج پر چلاتے ہوئے اسے بھول لیں دیکھیں تیرہ اوپر آنے لگا ہے تیرہ اوپر آنے لگے تو جو پیاز ہم نے تل کر پہلے سے رکھی تھی اسے کرش کر کے اس میں ڈال دیں اسے بہت اچھا کوروے میں ٹیسٹ آتا ہے اور بیڈیانی کے اندر بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اسے چلائیں اور تیز آج پر اسے بھون لیں خوب اچھی طریقے سے اب میں ڈالوں گی اس کے اندر کیوڑا آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ وہ ڈالیں اسے خوشبو اچھی آتی ہے یہ اوڑا ڈالنے کے بعد ہم کر دیں گے گیس کو بند جب یہ گریوی تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے تو آپ اس طریقے سے دیکھیں برطن کو تھوڑا سا یہ کریں اس طریقے سے اب میں اس کے اوپر کا سارا تیرہ اتار لوں گی یہ دیکھیں تیرہ سارا اتار کے سائیڈ میں رکھ دیں اسے ہم اوپر چاولوں کے لیئر پر ڈالیں گے یہاں دیکھیں میں نے باسمتی رائس لیا تھا اسے دو گھنٹے کے لیے پہلے سے بھگو دیا تھا اور جب پانی میں نے جو چڑھایا تھا آپ کو دکھایا تھا اس میں بوئل آنے لگا تو اسے ڈال دیا اور جب یہ 80% تک کوک ہو گیا تو میں نے اسے نکال کے سٹرینر میں ڈال دیا ہے ایت کی جلبازی کے لیے سے میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی اب ہم بیبیانی کی لیئر کو لگائیں گے جس بھگونے میں میں نے چاول کو پسایا تھا اسی بھگونے میں میں نے تورا سا آدھے گلاس سے بھی کم پانی ڈال دیا ہے نیچے تہ میں اب میں اس کے اوپر چاول ڈال رہی ہوں نیچے والی جو چاول کے لیئر ہے اسے ہم پتلی لگائیں گے اور اسے برابر سے ہاتھوں کی مدد سے برابر کر دیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے کورما بنا کے رکھا تھا جو گریوی ہے ہماری اسے ڈال دیں گے میں جتنا بھی مسالہ اور سب پوچھ کے اچھی طریقے سے ڈال دیں اب اس کے اوپر اوپر کے لیئر میں بھی میں چاول ڈال رہی ہوں اسے اچھی طریقے سے بچھا دیں یہ دیکھیں اب اوپر سے جو میں نے تھوڑی سی تلی ہوئی پیاز بچائی تھی اسے کرش کر کے ڈال دوں گی بہت تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا ہے میرے گھر میں بچے پسند نہیں کرتے اب میں اس کے اوپر جو ہم نے تیرہ نکال کے رکھا تھا گریوی کے اوپر کا اسے ڈال رہی ہوں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر میں نے لیا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کیوڑا اسے ہم اٹھا کر اوپر کی لیئر میں ڈال دیں گے اسے خوش بھی بھی آتی ہے کلر بھی اچھا دیکھتا ہے اب دیکھیں دھکن کو میں نے لگا دیا ہے پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے دم پر پکائیں گے دیکھیں بھگونے کے نیچے میں نے رکھا ہے توا اور فلیم کو فل کر دیا ہے صرف پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد دس منٹ بلکل سلو فلیم پر اسے دم پر پکائیں ڈھک کر ملا کے پندرہ منٹ کے لیے اسے دم پر پکائیں گے یہ دیکھیں پندرہ منٹ بعد میں نے بھگونے کا کھول کے دیکھا چاول کو چیک کیا بلکل تیار ہے بلکل ڈن ہو چکا ہے اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں اور پھر اسے سرف کریں اگر ہم بلکل گرم نکالیں گے تو چاول بلکل ملائم ہوتے آتے ہیں وہ نکالنے میں ہی ٹوڑ جاتے ہیں تو تھوڑا اسے تھوڑا ریسٹ کرنے دیں اس کے بعد اسے سرف کریں گرم گرم بریانی اگر آپ کو مجھ سے کوئی اور ریسپی چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور اس بریانی کو ضرور بنائیں اور میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ون ٹیم سبسکرائب بھی کر لیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ